پہلے زمانے سے زیادہ آج تصوف کی زیادہ ضرورت ہے پہلے تو قربے رسول کا زمانہ ہے خیر القرون کرنی سم اللہزین جلونہم سب سے بہتر زمانہ میرا پھر اس کے بعد والا پھر اس کے بعد والا آج کلی زمانے میں صوفیہ اکرام کے خلاف ایک منظم تحریک چل نکلی ہے چونکہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا ایک گروہ سب سے پہلے یہ اس نے کوشش کی ہے کہ کس جماعت کو مجرور کیا جائے کس جماعت کو توڑ پھوڑ کر شکار کیا جائے کس کے قدم توڑے جائیں تاکہ اس کی ساری امارت گرے اور اسلام کو نقصان پہنچے تو وہ صرف صوفی ہیں صوفیوں کو گرانا چاہیے تو ان ظالموں نے ابتدا کہاں سے کی حضرت امام غزالی سے کہ وہ آدمی اچھا نہیں محیدین ابن عربی کو وہ گمراہ کہتے ہیں غوثِ عاظم کو وہ نام کا آدمی کہتے ہیں کسی کام کا ہی نہیں کہتے ہیں اور داتا گنج بخش کو ایک فضول دنیا سے تنگ آنے والا ایک مجرد صوفی کہتے ہیں اس قسم کی خرافات وہ بکواس کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ والوں سے جب پیچھے ہٹیں گے تو صفائی ختم ہوگی جب صفائی نہیں رہے گی تو نجاست آئے گی جب نجاست آئے گی تو دین کمزور ہوگا جب دین کمزور ہوگا تو ہم دام تذویر جالیں گے پھر ہم انہیں کفر کی خوبصورت عبارتوں میں اتار کر دین سے برگشتہ کر کے شیطان کا ساتھی بنا دیں گے اس زمانے میں جس زمانے میں تحارت غالب تھی علمیت غالب تھی عامال غالب تھے احکام شریعہ غالب تھے قرآن کی تلاوت غالب تھی حدیث کی روشنی غالب تھی تدبر تھا تفکر تھا تفقف دین تھا نورانیت تھی مراقبے تھے مجاہدے تھے مشاہدہ تھا خدا کا جلوہ تھا ذکر خدا تھا پاکیزہ مقبول سعیدہ تھا سعیدے میں نور کی برسات تھی امت کی بخشت کا سامان تھا دریائے رحمت دوش میں رہتا تھا اس زمانے میں تصوف کی اتنی ضرورت نہیں تھی تصوف کی آج ضرورت ہے چونکہ آج نجاست غالب ہے نجاست کو ساف کرنے کے لیے تصوف کا کبھی ہونا ضروری ہے لہذا آج تصوف کی حکمرانی قائم کرنا ضروری ہے ہر مولوی جب تک صوفی نہیں بنے گا اس کی مولویت خطرے میں ہے ہر مولوی اور عالم جب تک صوفی نہیں بنے اس کی مولویت خطرے میں ہے اور ہر صوفی جب تک اس کے پاس علم شریع نہ ہو اس کی صوفی یا رسم و رباج خطرے میں ہے صوفی کے لیے عالم ہونا اور عالم کے لیے صوفی ہونا آج بس ضروری ہے چونکہ علم کے بعد تفقہ ہے تفقہ کے بعد تحارت ہے تحارت کے بعد قرب ہے قرب میں ویسال ہے اور یہ سارا تصوف ہے یہ سارا تصوف ہے جب تک اس مقام پر مول بھی فائز ہوگی صوفی بن کے فائز نہیں ہوگی گا نہ نظر میں وہ شوخی ہوگی نہ وہ زبان میں تاثیر ہوگی مسائل ضرور ہوں گے لیکن وہ ایسے مسائل بیانے کرے گا جس سے اور مسائل جنم لیں گے لیکن جب صوفی بنے گا تو جہاں مسائل ہوں گے نظر اٹھا کے دیکھے گا جہاں جہاں دل گائل ہیں وہاں مندمل کرتا چلا جائے یہ اندمادی قوت صوفی کی نظر میں ہے کیوں ہے اس لیے کہ دل مصطفیٰ کی گلی میں ہے دل مصطفیٰ کی گلی میں ہے اس گلی میں جس دل پر نظر مصطفیٰ کی پڑی وہ اس دل سے جو نوری قوت آنکھوں میں آئی وہ آنکھیں جس طرف گئیں انسان کی زندگی کو جنت کا سما دیتی جلی گئی مال یہ ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہم دنیا چھوڑ دیں تجارت چھوڑ دیں بینک بیلنس سے انکار کر دیں خریدو فرو چھوڑ دیں باغات آباد کرنے چھوڑ دیں یہ دشت و دمن آپ بسانے چھوڑ دیں مال دولت بیوی بچے رشتہ داریاں ختم کر دیں تو وہ جو منشور قرآن ہے اور وہ جو دستور اسلام ہے چھوڑ دیں ہم اس کو فرمایا کہ کون کہتا ہے چھوڑو چھوڑنا نہیں صرف کہنا یہ ہے کہ جب تم پاکیزگی اور تصبب تمہارے دلوں پر پہرہ دار ہو گیا تو تم مالدار ہوتے ہوئے بھی آیالدار ہوتے ہوئے بھی اور تم دنیا دار ہوتے ہوئے بھی خدا اور خدا کے رسول کے وفادار رہو گے اور جب تصبب غالب نہیں ہوگا تو دنیا تمہارے دلوں کو میلہ کر دے گی اور تمہیں سجدوں میں لذت نہیں آئے گی ذکر خدا کا نشانی ملے گا ہاں آؤ اس سب